معروف ادکار نومان اجاز نے پاکستانی ڈرامو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح پاکستانی ڈرامو میں رشتوں کی تظلیل کی جا رہی ہے ان کے بس میں ہو تو وہ تمام ڈرامو پر پبندی آئیت کر دیں رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے سینئر ادکار نومان اجاز نے حال ہی میں یوٹیوب شو میر مینز بزنس میں شرکت کی جہاں انہوں نے پاکستانی ڈرامو کے کانٹینٹ پر کڑی تنقید کی نومان اجاز نے کہا کہ آج کل ٹی وی ڈرامو میں ماں بہن ساس کو چوڑیل کے طور پر دکھایا جا رہا ہے بھائی اور باپ کو ویلن کے طور پر دکھایا جا رہا ہے رشتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کرداروں کو اتنا منفی دکھایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر ہمارے معاشرے پر ہو رہا ہے جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے اس کا اثر انسان کے شعور پر ہوتا ہے جو بات سمجھنے کی ہے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے جس ڈرامو کو سب سے زیادہ منفی دکھا جاتا ہے اسے ہی سپر اٹ کر دیا جاتا ہے معاشرے میں منفیت پھیل گئی ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنی مثال دیتے ہوئے نومان اجاز نے کہا کہ وہ جن ڈرامو کا حصہ بنتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین اس ڈرامے کو دیکھ کر کوئی سبق سیکھیں اگر ڈرامے میں مصبت بات نہیں ہوتی تو وہ ان ڈرامو کا حصہ نہیں ہوتے وہ غیر ضروری ڈائیلوگس نہیں بولتے کئی رائٹرز ایسے ڈائیلوگ لکھتے ہیں ایسے ڈائیلوگس کو آپ اپنے اہلی خانہ کے ساتھ بیٹھ کر سن نہیں سکتے سینئر ادھکار نے معصر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اب تک یہ نہیں سمجھ بھائے کہ نیشنل ٹی وی کسے کہتے ہیں نیشنل ٹی وی کے کچھ آداب ہیں ہمارا پورا سسٹم کرپٹ ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کتنی نسلیں برباد کرنی پڑیں گی پاکستان میں کوئی کلچر نہیں ہے لوگ اپنے ایدگیٹ اتنی منفیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سب منفی ہے تو منفی ہو جاؤ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا